جے سری رام جے بزرنگولی جے ویر بلی حنمال آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جے سری رام چھے چھار پانچ تین پہ آج کے اس ادھے میں ہم سنیوار ورد کتھا کے بارے میں ویورن کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے جانتے ہیں سنیوار ورد کتھا کے بارے میں سنی دیو کو گرہوں کا راجہ کہا جاتا ہے بھگوان بھولینات نے انہیں نیائک کے دیوتا کی اپادے دی ہے سنی دیو کو بہت جلدی کرود آتا ہے اسی کرود کی وجہ سے پتہ سوریہ سے ان کی ناراضگی بنی رہتی ہے ان کے کرود سے زبی بچنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ ویکتی پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اس لئے انہیں پرسند کرنے کے لئے سنیوار کا ورد رکھا جاتا ہے ویکتی سنی دوست سے بچنے اور انہیں شان تیکھنے کے لئے انیک اپائی کرتا ہے سنی کرپا سے ویکتی کو سکھ اور یوگو کی پرابتی ہوتی ہے جو لوگ سنیوار کا ورد کرتے ہیں ان کو پوجا کے سمیے سنیوار ورد کتھا کا سرون بھی کرنا چاہیے سنیوار ورد کتھا ایک بار سبھی نو گرہوں سوریہ چندر منگل بودھ برسپتی سکر سنی راہو اور کیتوں میں بحث ہوگی کون سب سے بڑا ہے آپس میں لڑنے کے بعد سبھی دیوراج اندر کے پاس پہنچ گئی اندر ایسا منجس کی استطیق میں نینے نہیں دے پائے پرنتو انہوں نے سبھی گرہوں کو سجھاو دیا کہ پرچی پر راجہ وکرمہ دیتے ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی نیائی پیری راجہ ہیں سبھی پرچی پر راجہ وکرمہ دیتے کے پاس گئے اور اپنے آنے کا کارن بتایا راجہ ان کی سمجھیا کو سن کر بہت پریسان ہو گئے ان کا چنتیت ہونا لاجمی تھا کیونکہ جس کو بھی کسی چھوٹا بتایا تو وہی گھسا کر جائے گا راجہ کے کافی سوچ اچھا کے بعد انہیں ایک اپائیس ہو جا انہوں نے شرون رجت کانسے پیتل سیسا، رانگا، جستا، ابرک اور لوہر سے نو سینہ آسن کا نرمان کر آیا انہیں اپریوکت کرم میں رکھ دیا گیا سب سے نیویدن کیا گیا کہ کرمہ نسار سینہ آسن پر آسن گرہن کرے سرت رکھا گیا کہ جو سب سے انتی میں سینہ آسن پر آسن گرہن کرے گا وہی سب سے چھوٹا مانا جائے گا جس کی وجہ سے سنی دیو سب سے بعد میں آسن پرابت کر سکے اور سب سے چھوٹے کہلائے کرود کے آویش میں آکر سنی دیو نے سوچا کہ راجہ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے کپی تھوکر راجہ سے کہا کہ راجہ تُو مجھے نہیں جانتا سوریہ ایک راسے میں ایک مہینہ چندر ماہ سوا دو مہینے دو دن منگل ڈیڑھ مہینہ برسپتی تیرہ مہینے بدھ اور سکر ایک ایک مہینے بچھرن کرتے ہیں لیکن میں ڈھائی سے ساڑھے ساتھ سال تک رہتا ہوں میں نے بڑے بڑے کا ویناس کیا ہے سریر رام کے ساڑھے ساتھی آنے پر انہیں جنگل جنگل بھٹکنا پڑا اور راون کے آنے پر لنکا کو بندروں کی شینہ سے پراست ہونا پڑا کرودیت سنی دیو انہیں راجہ سے کہا کہ اب آپ کو ساودان رہنے کی ضرورت ہے اتنا کہہ کہ سنی دیو کپیت اوستہ میں وہاں سے چلے گئے سمیں گزرتا گیا اور کالچکر کا پیہ گھومتے ہوئے راجہ کے ساڑھے ساتھی آ ہی گئی تب سنی دیو گھوڑوں کو سوڈاگر بن کر راجہ کے راجے میں گئے ان کے ساتھ اچھے نسل کے بہت سارے گھوڑے تھے جب راجہ کو سوڈاگر کے گھوڑوں کا پتا چلا تو اسوپال کو اچھے گھوڑے خریدنے کے لئے بھیجا اسوپال نے کئی اچھے گھوڑے خریدے اس کے علاوہ سوڈاگر نے اپاہر سوروپ ایک سروت نسل کے گھوڑے کو راجہ کی سواری حیطو دیا راجہ وکرمہ دیتے جیسے ہی اس گھوڑے پر بیٹھے وہ سرپٹ ون کی اور بھاگنے لگا جنگل کے اندر پہنچ کر وہ گائب ہو گیا بھوکھا پیاس کی ستی میں راجہ جنگل میں بٹکتے رہے اچانک انہیں ایک گوالہ دکھائے دیا جس نے راجہ کی پیاس پجائی راجہ نے پرشنطہ میں اسے اپنے انگوٹھی دے کر نگر کی طرف چلے گئے وہاں ایک سیٹھ کی دکان پر پہنچ کر انہوں نے جل پیا اور اپنا نام وکہ بتایا بھاگے وز اس دن سیٹھ کی خوب آمدنی ہوئی سیٹھ کو سو کر انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر گیا سیٹھ کے گھر میں کھونٹی پر ایک ہار ٹنگا تھا جس کو کھونٹی نگل رہی تھی کچھ ہی دیر میں ہار پوری طرح سے گائب ہو گئی سیٹھ واپس آیا تو ہار گائب تھا اسے لگا کہ وکہ نے ہی اسے چورایا ہے سیٹھ نے وکہ کو پوتوال سے پکڑوا دیا اور دنڈ سوروپ راجہ اسے چوٹ شمچ کر ہاتھ پر کٹوا دیا اپنگ اوستہ میں اسے نگر کے باہر فینک دیا گیا تب ہی وہاں سے ایک تیلی نکل رہا تھا جس کو وکہ پر دیا آ گئی اس نے وکہ کو اپنی گاڑے میں بیٹھا لیا وکہ اپنی جیب سے بیلو کو ہانکنے لگا کچھ سمیں پسچات راجہ کے سنی دسا سماپت ہو گئی ورسہ کال آنے پر وکہ ملہار گانے لگا ایک نگر کی راج کماری من بھاؤنی نے ملہار سن کر من ہی من پرند کر لیا کہ جو بھی اس را کو گا رہا ہے وہ اسی سے بھی واہ کرے گی انہوں نے داشیوں کو کھوزنے کے لئے بھیجا پرنتو واپس آ کر ان سبی نے بتایا کہ وہ ایک اپنگ آدمی ہے راج کماری یہ جان کر بھی نہیں مانی اور اگلے ہی دن وہ انسن پر بیٹھ گئی جب لاکھ سمجھانے پر راج کماری نہیں مانی تب راجہ نے اس تیلی کو بلاوا بھیجا اور وکہ سے ویباہ کی تیاری کرنے کے لئے کہا گیا وکہ سے راج کماری کا ویباہ ہو گیا ایک دن وکہ کے سوپن میں سنی دیو نے آ کر کہا کہ دیکھا راجن تم نے مجھے چھوٹا بتا کر کتنا دکھ جھیلا ہے راجہ نے شما مانگتے ہوئے ہاتھ جوٹ کر کہا کہ ہے سنی دیو جیسا دکھ مجھے دیا ہے کسی اور کو ایسا دکھ مت دینا سنی دیو اس وینتی کو مان گئے اور کہا کہ میرے ورط اور کتھا سے تمہارے سارے کشت دور ہو جائیں گے جو بھی نتے میں دھیان کرے گا اور چینٹیوں کو آٹا ڈالے گا اس کی ساری منوں کامنا پون ہو جائیں گے سنی دیو نے راجہ کو ہاتھ پیر باپس دیئے دوسرے دن جب صبح راج کماری کی آنکھ کھلی تو بھائے آستے چکیت ہو گئی وکہ نے من بھاونی کو بتایا کہ بھائے اجین کا راجہ وکرمہ دیتے ہیں من بھاونی خوشی سے پھولے نہیں شما رہے تھی راجہ اور نگروہ سے سبھی اتینت پرشن ہوئے سیٹھ نے جب یہ سناتا ہوئے پیروں میں گر کر شما مانگنے لگا راجہ نے کہا کہ یہ سب سنی دیو کے کوپ کا پرباہ ہو تھا اور اس میں کسی کا کوئی دوست نہیں ہے سیٹھ نے نیویدن کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شانتی تب ہی ملے گی جب آپ میرے گھر چل کر بھوجن کریں گے سیٹھ نے کئی پرکار کی بینجنوں سے راجہ کا شتکار کیا جب راجہ بھوجن کر رہے تھے تب ہی جو کھنٹی ہار نگل گئی تھی وہی اب اسے اگل رہی تھی سیٹھ نے انیک مہورے دے کر راجہ کا دھنے واد کیا اور اپنی کنیا سری کونری سے پانی گرہن کا نیویدن کیا راجہ نے سہر سکار کر لیا راجہ اپنی دونوں رانیوں من بھاونی اور سری کونری کو لے کر اجین نگری لوٹائے سارے نگر میں دیپ مالا اور خوشی منائی گئی راجہ نے گوشنا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سنی دیو کو سب سے چھوٹا بات آیا تھا لیکن اصل میں وہی شروع پری ہے تب سے سارے راجہ میں سنی دیو کی پوجہ اور کتھا نیمیت ہونے لگی ساری پر جا کے بیچ خوشی اور آنند کا باتاوند بن گیا سنی دیو کے ورد کی کتھا کو جو بھی سنتا ہے پڑتا اس کے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں جائے سنی دیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر جائے سری رام جائے بزرانگ بلے جائے خبیر بلے حنوانگی موسیقی